ہالو ایوریوان آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت شمسی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ڈائیکن ایر کنیشنر میں ایف سکس ایرر کیوں آتا ہے اور اس کے کیا وجہ ہوتے ہیں اس کا سپریشن بتاتے ہیں تو یہاں سے ہم لوگ ڈائیکن ایسی ریموٹ کے اندر سے ہم وہ ایرر کو دیکھ رہتے ہیں جو کہ ایف سکس آ رہا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں ایسکس ایسکس ہم بات کر رہے ہیں ایف سکس کی تو ایف تھری اور یہ آگیا جی ایف سکس اس ایرر کو پر آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس کا آپ کو سلوشن بتائیں گے ڈائیکن ایسی کے اندر جو ایف سکس ایرر ہے اس کی مین وجہ ہوتی ہے ہائی پورٹیکشن سوچ جو کام نہ کر رہا ہو یا پھر جو ریفیجنٹ وغیرہ میں ہائی پریشر ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ایف سکس کا ایرر آتا ہے یہاں تو پھر ریفیجنٹ اور چارج جب ہو جائے تو تب بھی ہائی پریشر پورٹیکشن آ جاتی جس کی وجہ سے ایف سکس ایرر آتا ہے یہاں پھر ایک اور مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کے سسٹم کا جو ہیڈ پریشر بڑھڑا ہو یعنی کہ ڈرٹی کنڈینسر ہوگا تو تب بھی ایف سکس کا ایرر آنا شروع ہو جائے گا تو اگر آپ کی ریفیجنٹ بلکل صحیح چارج ہے اور جو سیفٹی ہے ہیڈ پریشر پورٹیکشن کی اگر وہ سب سیٹ ہے تو سمپلی آپ نے پھر کیا کرنا ہے جی آپ نے کنڈینسر کو دیکھنا ہے وہ زیادہ اگر ڈرٹی ہے تو اس کو کلین کرنے کے بعد آپ سسٹم کو رن کریں گے تو یقین ہے ایف سکس کا ایرر ختم ہو جائے گا تو آج کی ویڈیو میں ہم نے سمپلی آپ کو بتایا کہ ایف سکس ایرر کیا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کومیس کیجئے گا شیئر کیجئے گا تینکیو ویری مچ